موسیقی تو بھیج مالوں کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں تو یہ سارے افراد میں کل سے میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ ہلکے میں تھی تو وہاں سگنلز کی ادم دستیابی کی وجہ سے راشن تقسیم کرنے کی وجہ سے وہاں بارڈر ایریا پہ میں نہیں دیکھ سکی کہ کس کس کو بادنزمی ہوئی ہے تو بعد میں جب لیٹ نائٹ گیارہ بجے کے قریب مجھے پتہ چلا تو میرا سب سے پہلا جو ریاکشن تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے اس حوالے سے ایڈوائز لی جائے کہ مجھے میڈیا میں کیا کہنا ہے اور کس طرح کہنا ہے اور اس کے بعد وزیراعظم عثمان بزدار صاحب سے معاونت لی جائے کہ کیا اس میچ میں کودنا ہے یا ہم نے میچ کو باہر بیٹھ کے گراؤنڈ سے دیکھنا ہے تو میں وزیراعظم عثمان بزدار صاحب کی شکو گزار ہوں اور وزیراعظم عمران خان کی کہ انہوں نے عوام دوست جو سوچ ہے جو پبلک ویل فیر کے ساتھ جھوڑا ان کا ایجنڈا ہے اور عوام کو رلیف دینے کا ان کا جو حضم ہے انہوں نے عوامی نمائندے ہوتے ہوئے اپنا حق ادا کرتے ہوئے رمضان بزاروں میں جو افرہ تفریح ناکس اشیاء خردونوش کی فراہمی اور عوام کی سہولت کاری کی بجائے ان عمضان مزاروں میں جو استحصال ہے اس حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا آج وزیراعظم عثمان بزدار صاحب نے چیف سیکٹری صاحب اور مجھے جائنٹلی ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اس واقعے کی خود انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے رپورٹ طلب کر لیا ہے تمام جو ہمارے پنجاب بر میں رمضان بزار ہیں ان کے حوالے سے چینی لائنوں میں لگا کے جو عمامی استحصال ہے اس پہ وزیراعظم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے ہم نے چینی ان سٹالز پہ لائے ہیں حکومت نے پیسٹھ روپے اس چینی کے لیے سبسیڈی دی ہے ایکس میل پرائس جو ہے وہ پچاسی روپے اسی روپے ریٹیل پرائس ہماری پچاسی روپے تو بیس روپے فی کلو حکومت سبسیڈی دے رہی ہے اپنے ان شہریوں کو کہ وہ آئے اور وہ چینی لیں اگر وہاں لائنوں میں لگا کہ سارا سارا دن روزہ داروں کو ایک کلو چینی کسی زلے میں دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومتی پالیسی کا انخراف ہے دوسری بات جو رمضان بزار کے اندر سب سے پہلے یہ تیہ کیا گیا کہ جو ٹینٹی جائے وہ سایہ دار ہو وہاں آنے والے سائلین جو ہے انہیں دھوپ سے محفوظ رکھا جائے وہاں پنکھے لگائے جائیں اور یہاں تاکہ جو ایلڈر سیٹیزنز ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے صوفے فراہم کیے جائیں حکومتی ایس سو پیس پہ اگر کہیں پہ عمل درامت نہیں ہوتا تو عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کو جواب دے ہیں اور اس پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص جو عوام کے ٹیکس پیر کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کے سامنے جواب دے ہیں اور عوام کے حقوق کا تحفظ کا زامن ہے اور جو وہاں چند میڈیا کی سکرین انہیں پارٹی بن کے جس طرح اس نیریٹیو کو ٹویسٹ کیا جو انہوں نے وہاں اینگل دیا کہ کوئی پروٹوکول نہ ملنے کی وجہ سے میں نے غصہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون ہو میں خود ایک خاتون ہوں کوئی خاتون جو ہے جو اس کو مشکل چیلنج اور مشکل کام کرنا ہے اس نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ فیلڈ میں جانا ہے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جو اسی سے باہر آکھ یہ گرمی برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو اس عوام کے ساتھ جڑے شعبے جو ہیں ان میں آنے ہی نہیں چاہیے ان کو اسام جو ہے وہ راستے اختیار کرنے چاہیے اور جو مشکل سفر پہ نکلتا ہے پھر اس کو مشکلیں برداشت کرنے کا حوصلہ سکت ہونی چاہیے اور میں ایک خاتون ہوتے ہوئے جن خواتین کی وہاں جنگ لڑ رہی تھی نہ وہ میری رشتہ دار تھی نہ وہ میرے ایکسکلوسیولی ہلکے سے تھی اور نہ کسی جماعت سے تھی مخصوص وہ عام سائلین تھی خواتین جن کو ان سٹالوں سے چینی خرید کے ہم نے فری تقسیم کی کہتا کہ ہماری حکومت کی جو گڑ ویل ہے وہ برقرار رہے اور عوام کو ریلیف ملے جو لوگ ان لائنوں میں کھڑے ہوکے چینی کے لیے رمضان بزاروں کا رخ کرتے ہیں وہ فوڈنگ کلاس نہیں ہوتی جو بابو ہیں جو ماشاءاللہ سے نامی گرامی شاہی خاندان کے درباری حواری ہیں ان کا اس چینی سے ان لائنوں سے کوئی لینہ دینا نہیں نہ ان کو پتا ہے کہ وہ درد کیا ہے وہ تقلیف کیا ہے اور جب وہ کہیں کہ گھنٹے ایک کلو چینی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر حکومت کی وہاں کیا نیک نامی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی قیمت ان عوامی نمائندوں نے کس طرح ادا کرنی ہوتی ہے اور جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ کس طرح جو ہے پھر عوام کے کٹہرے میں کھڑے ہوکے عوام کے غزب کا اور غصے کا سامنا کرتی ہیں تو یہ وہی اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے ووٹ کے لیے عوام کے دروازوں پہ جا کے دستک دینی ہوتی ہے اور عوام نے اس کے بعد اپنے مزاج کی مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو جو کل کا واقعہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک مس مینجمنٹ ایک وہاں عوامی ریلیف کے ساتھ جڑا جو ہمارا حکومت پنجاب کا انیشیٹیو اور وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کا روڈ میپ اور وزیراعظم عمران خان کا عوام دوست غریب دوست جو مشن ہے اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے میں عوام ہوں میں خود عوام ہوں اس کے بعد میں عوامی نمائندہ ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بیرکریسی کے حوالے سے افسرشاہی کے حوالے سے ایک نیریٹیب بنایا گیا بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکٹی صاحب کو بھی اور چیف سیکٹی صاحب کو حقائق مسحق کر کے بتائے گئے اور وہاں پہ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا وہ عوامی جو ہمارے نمائندے اور عوامی افسران ہیں کیونکہ اس سے پہلے میں کوئی چودہ رمضان مزاروں کا وزٹ کر چکی ہوں لاہور میں آپ کے ساتھ کر چکی ہوں گجرہ والا میں کر چکی ہوں مختلف اوقات میں عوامی سہولت کے لیے یوٹریلٹی سٹور تک جا کے وزٹ کر چکی ہوں کہیں پہ اس طرح کا رویہ دیکھنے کو نہیں ملا اور نہ ہماری طرف سے ہی کوئی ایسا ریاکشن آیا کیونکہ جہاں پہ کتائی ہوتی ہے جہاں پہ گلتی ہوتی ہے وہی نشاندہی ہوتی ہے اور نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے ہمارا فرض ہے اور اس کے ریاکشن میں اس طرح کر ویہ اختیار کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے اور ما شاء اللہ سے ایک شاہی خاندان کی راج کماری جس نے چند دن پہلے ایک درباری اس کے نے کھڑے ہو کے جس طرح سے چیف سیکٹی صاحب ان کی تمام ٹیم کو سرعام للکارا اور دھنکیاں دی اور جس طرح کی زبان استعمال کی ان کی دار رسی کے لیے ان کے رسکیو کے لیے اور ان کے حق کے لیے بھی بولنے کے لیے میں نے ذمہ داری ادا کی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی افسر کو رول افلاہ کے لیے جو کام کر رہا ہے اس کو ڈرائے اور دھنکائے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوز وہاں عوامی مفاد کی جنگ لڑنے گئی تھی یا کسی خاندان کے لیے جنگ لڑنے گئی تھی تو جو لوگ وہاں عوامی مفاد کے اس عمل کے ساتھ اظہار جگجیتی کرنے کی بجائے اس کو اپنے اپنی مرضی کا رنگ بھر رہے ہیں اور ایک ایسا منظر نامہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر خدا نہ ہستہ کہیں سرکار کے جو ایگزیکٹی اور ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سن لیں کہ ان کو مایوسی ہمیں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دہرہ کار میں کام کرنا اور دونوں کا مقصد عوام کو ریلیف دینا عوام کی مشکلات کا ازالہ افسر شاہی میں بھی وہ لوگ جو دوب میں کھڑے ہو کے جو روزے میں پیاسے ہر رمضان بزار میں کام کر رہے ہیں وہ عوامی خدمت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ حکومتی ترجیحات میں حکومتی کوشوں میں سپلیمنٹ کر رہے ہیں ہماری ایفرز کو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہے خراج تحسین پیش کرتے ہے لیکن وہ چند مٹھی بار افراد جو حکومتی بدنامی کا بحث بن رہے ہیں جو عوام کو تکلیف دینے میں سب سے آگئے ہے اور جن کی سپوکس پرسن جو ہے رجالی راج کماری بان کے سامنے آتی ہے اور جس وقت جو ہے وہ اس بیروکریسی کو خود لل کرتے ہیں تو وہ حلال قرار دی جاتی ہے وہ ساری دان ڈپٹ اور جب انہی کے شاہی خاندان کے زلہ سبحانی فیصلہ باد میں اسی بیروکریسی کو سرعام ہتھکڑیاں لگواتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ ساری کر کردگی عوامی مفاد میں حلال سمجھی جاتی ہے اور جب اس پبلک کے انٹرسٹ کے ساتھ جڑا رمضان پیکج میں کہیں کتائی کی نشاندہ ہی ہوتی دورہ رویہ دورہ میار یہ منافقہ نہ سوچ اور یہ سارے کا سارا عمل شاہی خاندان کے درباری اور ہواری جو مجھے پتہ کہ ابھی پنجاب اسیملی میں کنیزوں کی بھی چیخیں سنائی دینی ہے اور کنیزوں نے بھی گلے لگ لگ لپٹ لپٹ کے رونے اور رانسو پہنچنے کی قیادت میں عوام کے آنسو پہنچنا ہے عوام کے دکھوں کا مدعوہ ہے اور جو عوام کے راستے میں کھڑا ہوگا وہ کتنا بھی کوئی طاقتوار ہو وزیراعظم کے مشن سے وہ غداری کرے گا اور وزیراعظم کے اس مشن کے ساتھ کھڑے ہوگے ہم نے اپنے عوام کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے میں وزیراعظم پنجاب عثمان مزدار کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ سارا میٹر اپنے ہاتھ میں لیا وہ اس کی ازادانہ منصفانہ تحقیقات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انکواری رپورٹ خود بے طلب کریں گے اور چیف سیکٹی صاحب کی بھی اس حوالے سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وزیراعظم کو یہ منڈیٹ دیتے ہوئے جو رمضان بزاروں کے اندر جہاں کہیں بھی مسائل ہے اس کے تدارک کے لیے بھی اپنے عظم کا اظہار کیا اور اسی جیسچر کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور ہم نے دونوں ہاتھوں کو کٹھا کر عوامی ریلیف کے لیے استعمال کرنا اور انشاءاللہ جنہوں نے صفے ڈالنی تھی کل ان کو کہیں کہ صفے اٹھا لیں اور اپنے مگر مچ کے ہنسو پہنچ لیں اور آپ کے بین جو ہیں ان کو کوئی نہیں سنیں گا اور عوامی مفاد میں ہمارا یہ جو مشن ہے جب عوام کی عدالت میں عوام کی ترجمانی کرتے ہیں عوام کی وقالت کرتے ہیں تو کہیں تلخی بھی ہو جاتی ہے غصہ بھی آ جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے ہماری ناد ہے یا ذاتی دشمنی ہے پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جہاں میں اگر دو گھنٹے وہاں فری چینی بانٹی اور سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شراب بور ہوئی تو میری سبارڈینیٹ وہاں میری افسر صاحبہ کو بھی ایسی والی گاڑی میں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا انہیں بھی وہاں ساتھ کھڑے ہو کے اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے تھا تو جو عوام کا ریاکشن ہوتا ہے عوام ہی نمائندے ان کو فیس کرتے ہیں اور جو سرکاری اہل کار ہیں انہیں بھی عوام کے ساتھ کھڑا آنا